سب سے پہلے اکوش شروعستو جی آپی سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اس سوال کا اٹھنا کیا کہتا ہے کیا یہ کوئی جانبوچ کر اس طرح کا ویواد کھڑا کیا جا رہا ہے یا یہ ویواد تو اپنی جگہ پر تھا ہی لیکن ایک کوئی ایک ٹرگر پوائنٹ مل گیا ہے اور وہاں سے یہ شروع گئی بات اور آگے بڑھ سکتی ہے دیکھیں یہ ویواد تھا پہلے نشت روپ سے تھا لیکن اب جو شروع ہوا ہے وہ صرف سکتہ پر اپنے کبجے کو لے کر کے ہوا ہے سکتہ پر کبجہ پہلے اگر دیکھا جائے تو کندھرکار کو بھی لگتا ہے کہ چنڈیگڑ کو اپنے پاس رکھنا ہے لوگ صفحہ چناؤں کا بھی دھیان میں رکھا جائے گا اور اور چنڈیگڑ کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صاف لگتا ہے ان کو کہ چنڈیگڑ کو اگر اپنے پاس رکھیں گے تو زیادہ لاب ہوگا اور اسی لیے لحاظ سے انہوں نے کندھری کرمچاریوں کا معاملہ رکھا اور ان کو کرمچاریوں کو کندھری کے سرکار کے عدیم میں رکھنے کی بات کی اب تیہ بات ہے کہ نئی سرکار ہے پنجاب کی اور اس کو بھی اپنے راندیتی داؤں پیج کرنے تھے اور اس نے بھی یہ کہا جیسے کہ پہلی بار نہیں ہوا ہے چھے بار آلڑی ہو چکا ہے پرتاو ڈالا گیا کہ چنڈیگڑ کو ہمیں دیا جائے اور ہماری مانگ پرانی ہے مانگ پرانی ہے یہ سچ ہے جب سے چنڈیگڑ کا گھن ہوا ہے آپ کو پتا ہوگا آجادی کے بعد سے ہی چنڈیگڑ اکیلی پہلا ایسا شہر تھا جو پلینٹ سٹی کی طور پر جوالال نہروں نے اس کو تنصیب کیا تھا اور باون تریپن کے بعد سے اس کی شروعات ہوئی اس کے بعد سے ویواد رہا اور ویواد میں کیا بات رہی ہے ویواد میں ہمیشہ یہ رہا کہ جب بھی کوئی اور ویواد تھا اس کے ساتھ چنڈیگڑ کو ہمیشہ جوڑ دیا گیا اکالی دل کا ویواد رہا تو اس میں چنڈیگڑ جوڑ دیا گیا پھر اس کے بعد چھوٹے موٹے اور ویواد آئے ماسٹر تارہ سینگ اور پھر اس کے بعد اکالی لوگو وال والا اور بندہ والے کا جو خالستان والا معاملہ تھا اس میں تھا پھر سمجھوتا ہوا تو اس میں بھی چنڈیگڑ جوڑ دیا گیا تھا اور پہلے اندرہ گاندی نے پھر راجیب گاندی نے دونوں نے کہا کہ نہیں سب ہم دیں گے ٹھیک ہے وہ پولیٹیکل بیان باجی تھی اور وہ جیسی ختم ہوتی ہے بیان باجی یا اس کا دباؤ کم ہوتا ہے تو وہ چیزیں روک جاتی ہیں روک دی گئیں لیکن اس تقنیقی پہلو سے ہٹ کر کے میرا ماننا ہے کی کیونکہ میں چنڈیگڑ کا پرانا باشندہ رہا ہوں تیس سال سے لگ بگ برشتے ناتے رہے ہیں میرے اور مہاب نے کافی کام کیا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چنڈیگڑ والے خود جو ہیں وہ چنڈیگڑ کو نہ پنجاب کو دینا چاہتے ہیں نہ ہرگڑا کو دینا چاہتے ہیں وہ ایک شاشت راج کی اتھتی کے طور پر ہی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس چنڈ بھی چنڈیگڑ کسی ایک راج کے پاتھ گیا تو اس اسٹیٹ کی وہ اس جگہ کی وہ وقت ختم ہو جائے گی وہ خوبصورتی ختم ہونے کے خطرے رہیں گے اور ایک راج میں آنے کے چنڈیگڑ کو کسی ایک راج میں جانے کے بعد وہ تمام خطرے ہوں گے جو انراجیوم کی راجدھانیوں کے تاتھ ہوتے ہیں ابھی جو کانون بیوثہ اور باقی معاملوں میں چنڈیگڑ کے دعا وہ ختم ہو جائے گا تو بطور چنڈیگڑ کے ناغرک ایک دوانے میں جب میں تھا تب بھی یہ محسوس کرتے تھے لوگ کہ چنڈیگڑ کہیں کسی کو نہیں جائے اور پولٹیکل ہی یہ اکثر آواز اٹھتی رہی ہے ہاں یہ سوال بھی بہت مہتون ہے کہ اگر چنڈیگڑ پنجاب کو نہیں دیا گیا حریانہ کو نہیں دیا گیا تو ان کی راجدھانیوں کا کیا ہوگا کیا ان کے لیے کوئی اترک ویوثہ کی گئی ابھی تک کوئی ٹھوس پریاد نہیں کیا گیا راجنیتک معاملے اٹھتے رہیں اس بار بھی اٹھے ہیں ہاں آگے کہاں تک جائیں گے یہ نہیں کہا جا سکتا کیا آگ کیسے لگے گی کہاں تک جائے گی یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ تیہ ہے کہ چنڈیگڑ کو ایک پوری طریقے سے ایک مکمل روپ دینا اس کا رہنا چاہیے اور ان دولوں کی راجدھانیوں کے لیے ایک الگ سے ویوثہ ہر حال میں کرنے کی پوری تیاری ہونی چاہیے چاہے اس کے لیے کچھ اترک پریاس کرنے پڑے